ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل فور ایجی این ہیلڈی کوکنگ آج لے کے آئی ہوں ایک دم سافٹ اور بہت سوادسٹ برفی کی ریسیپی یہ دیکھنے میں دیکھیں کتنی سندر ہیں اور اس سے کئی گناہ یہ ہمارے لیے ہیلڈی ہیں کھانے میں بہت سوادسٹ لگتی ہیں جن لوگوں کے شریر میں خون کی کمی ہے اگر وہ اس طرح کی یہ برفی کھاتے ہیں ان کے شریر میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی خاص کر عورتوں میں اور بچوں میں خون کی کمی پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کو ضرور کھانی چاہیے بہت سوادسٹ لگتی ہیں تو پھر چلیے اس ٹیسٹی مٹھائی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دو بیٹ روٹس لی ہیں جو کندر بھی بولتے ہیں ان کو میں نے دھو لیا ہے اچھے سے صاف کر لیا ہے بیٹ روٹ اوپر سے دیکھنے میں کوئی زیادہ اچھی نہیں لگتی لیکن جب ان کا چھلکہ اتارتے ہیں تو اندر سے بڑی اچھی نکلتی ہیں تو ان کو ہم چھل لیں گے اور یہ ان کا چھلکہ اتار دیں گے یہ جو بیٹ روٹ ہوتی ہیں نا شریر میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں ان میں پوٹیسیم جنک کیلسیم اور ویٹامن سے یہ بھرپور ہوتی ہیں تو ان دونوں کو ہم چھل لیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیشز میں کاٹ لیں گے جس طرح سبجی کاٹتے ہیں ٹھیک ویسے ہی تو یہ دیکھیں ان کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے تو اب لیتے ہیں ایک مکسنگ جار یہ میں نے بڑے والا جار لیا ہے اور یہ بیٹ روٹ اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ چینی بلکل پرفیکٹ میٹھا بنتا ہے آدھا کپ میں اور آدھا کپ ہی ہم اس میں کون فلور ڈالیں گے اور یہاں میں دو کپ اس میں دودھ ڈال رہی ہوں یہ ابلہ ہوا دودھ ہے جو فریز میں رکھ دیتے ہیں موبال کے وہی والا دودھ ہے اور یہ آدھا لیٹر ہے تھوڑا فلیور کے لیے اس میں میں یہ دیکھیں میرے پاس کے بڑا ایسنس ہے تو یہ بھی ڈال دیتی ہوں آپ چاہیں الائچی کا پاورڈر ڈال لیجئے اور ان ساری چیزوں کو ہم پیس لیں گے اور یہ دیکھیں ان کو میں نے پیس لیا ہے یہ تھوڑا دانے دار پیسا ہے تھوڑے موٹے موٹے ٹکڑے اس میں بچے ہیں تو کوئی بات نہیں ہم ایک برتن کے اوپر ایک یہ بڑے والی چھلنی رکھیں گے اور اس کو ہم چھان کے یوز کریں گے اس طرح دبا دبا کے اس کا یہ سارا رس نچے نکال دیں گے اور جو یہ چھلنی میں بچ جائے گا اس کو ہم مکسی کے چھوٹے والے جار میں ڈال کے دوبارہ سے پیش لیں گے تھوڑا پانی ڈال کے یہ دیکھیں اس کو میں نے چھوٹے والے جار میں ڈال لیا ہے تو اس کو بھی ہم پیش لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو میں نے پیش لیا ہے اب یہ بلکل بارک پیسا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو چھان کے ہی ڈالوں گی تاکہ کوئی اگر اب بھی ٹکڑا بچ گیا ہو تو اس کو ہم ہٹا دیں گے یہ چھلنی میں سے ہی ہم سارا نکال دیں گے اس طرح سپیچولا سے دبائیں گے نا تو یہ چھلنی میں نیچے نکل جائے گا اور پھر نیچے سے کسی چمچ سے یا سپیچولا سے ہٹا کے اسی میں ہم جوس میں مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں سارا اس طرح میں نے چھلنی میں سے نکال دیا ہے تو یہ ہمارا جوس کا یہ آپ یا مکسر کا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب مٹھائی جمانے کے لئے پہلے ہم برطن تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے ڈبا لیا ہے آپ چاہیں کوئی تھالی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں تو اس میں میں لگا دیتی ہوں یہ اوڈی کا ایک کو بیک پیپر یہ میں نے اس کے سائز کا کاٹ لیا ہے تو اس میں سیٹ کر دیں گے اور یہ میں نے لیا ہے تھوڑے کھربوجے کے بیج یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا اس میں پیستہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ مٹھائی دیکھنے میں بھی اچھی لگے تو یہ ڈبا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب لے لیتے ہیں ایک پین اور پین میں ڈالیں گے ایک چمچ گھی پین کو چکنا کر لیں گے اور یہ مکسر اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم ہائی فلیم پہ لگاتار چلاتے ہوئے پکائیں گے اس کو پکنے میں آپ کی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانچ سے چھے منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں کون فلور ڈالا ہے اسی طرح اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے جب یہ تھوڑا گاڑا ہونے لگ جائے گا تو فلیم کو ہم تھوڑا کم کر لیں گے اور اس کو اسی طرح لگاتار چلاتے ہوئے پکاتے رہیں گے اس کو جمنے والی سٹیج تک ہم نے پکا لینا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا پانچ منٹ میں یہ کام ہو جاتا ہے تو لاسٹ میں اوپر سے بھی اس پہ ایک چمچ گھی اور ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بلکل چکنا ہو جائے اور اس میں اچھی سائن بھی آ جائے کیونکہ مٹھائی بنا رہے ہیں تو تھوڑا گھی تو ڈالنا پنتا ہے مٹھائی دیکھنے میں بھی تو اچھی لگنی چاہیے نا اور یہ پین سے بھی نہیں چپکے گا بلکل الگ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہ گاڑا ہو چکا ہے اور جمنے والی سٹیج میں آ چکا ہے تو اب گیس کو ہم آف کر دیتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں اس ڈبے میں یہ دیکھئے اس کو میں نے ڈال دیا ہے تو یہ اس سپیچولا سے دباتے ہوئے ایک جیسا کر دیں گے اور اس کو ڈبے کو تھوڑا ٹیپ کر دیں گے تاکہ اچھے سے اس میں سیٹ ہو جائے اس کو ابھی ہم آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے میں یہ سیٹ ہو جائے گا اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے سیٹ تو لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو آدھے گھنٹے بعد تو کوئی بات نہیں ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد جب آپ کے پاس ٹائم ہو تب اسے کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اچھے سے سیٹ ہو جکا ہے تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ پہ بوڑ پہ یہ دیکھئے کتنی آسانی سے نکلتا ہے اور یہ جو اوپر کاغذ لگا تھا یہ میں ہٹا دیتی ہوں کتنا سندر بن کے یہ تیار ہوا کتنا اچھا سیٹ ہوا ہے تو اب اس کے ہم پیسز کاٹ لیں گے بلکل آرام سے کٹتے ہیں نہ یہ چاکو پہ چپکتے ہیں نہ ہاتھوں پہ چپکتے ہیں بلکل سوفٹ ہیں اگر کسی کے دانت خراب ہیں دانت کام نہیں کر رہے وہ بھی بلکل اس مٹائی کو آرام سے کھا لیں گے یہ دیکھئے میں آپ کو پیسز کاٹ کے دکھاتی ہوں کتنے سندر ہیں میرا تو دیکھ کے ہی من خس ہو گیا اور یہ دیکھئے اس کے سارے پیسز میں نے الگ کر لیے ہیں دیکھ کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سندر لگ رہی ہیں اور کھانے میں بھی بہت سوادشت لگی آپ بھی سردیوں میں اس طرح کی مٹھائی بنا کے دیکھنا بہت ہی ہیلڈی ہیں جن لوگوں کے سریر میں خون کی کمی ہے انہیں ضرور کھلانا سریر میں خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور مٹھائی کھا کے خس بھی ہو جائیں گے تو دوستو آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر با بائی تھینک یو